بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزا جیلوی نے ایک اور بد زبانے کی ہے پہلے آپ وہ سن لیں مجھے بتائیں ایک خالد بن ولید چھوڑ دیں ایک ہزار خالد بن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلے تو اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے اگر یہی بات سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے بغیر عمومی طور پر کی جائے کہ اگر ایک طرف کافر کلاشن کوف لے کر آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ سبب کے درجے میں وہ بھی اسی طرح کا اسلحہ لے کر جائے اور تلوار لے کر نہ جائے تو اس انداز میں بات کرنا تو ٹھیک ہے لیکن سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اور اس گھٹیا انداز میں بات کرنا کہ ایک طرف ہزاروں خالد بن ولیدوں تلوار لے کر آئیں اور ایک طرف کلین شیو یہودی سامنے آجائے کلاشن کوف لے کر تو اس انداز میں بات کرنا یہ یقینا سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے عدوی ہے اور کوئی بائید نہیں کہ مرزا اپنی اس بے عدوی میں ترقی کرتے ہوئے کل کو یہی بات نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں مرزا جیلمی کے جن شگردوں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کی بات کرنا بے عدوی نظر نہیں آتا تو کل کو اگر مرزا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح کی بات کر دے تو مرزا کے شگرد اس کو بھی بے عدوی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اس وقت بھی یہی کہیں گے کہ جی مرزا کی بات لاجیکلی تو صحیح ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جبکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ایک طرف ہزاروں خالد بن ولید تو کیا ایک خالد بن ولید تلوار لے کر آجائیں اور دوسری طرف ہزاروں یہودی اپنا جدید اسلحہ لے کر آجائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد اللہ کی نسرت خالد بن ولید کے ساتھ ہوگی ان کے ساتھ اللہ کی نسرت کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحف اللہ کا لقب عطا فرمایا جن کے ہاتھ میں غزو موتا کے موقع پر نو تلواریں ٹوٹی تھی اور جن کے متلے خود مرزا تسلیم کرتا ہے کہ زندگی میں انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری وہ ناقابل شکست تھے آج جا کے آپ گوگل پر خالد بن ولید کا تعرف لکھیں نا تو گوگل آپ کو بتائے گی جو انسائیکلو پیڈی ہے کہ ایک پیجن شخص تھا انیس سال دین اسلام کا مخالف رہا اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے رومن اور پرشیر امپائر اولڑ دی جا گئے سو جنگیں لڑی ہیں اپنی زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک جنگ بھی ایسا نہیں ہے سوائے خالد بن ولید کے جس نے ساری جنگیں جیتی ہوں سکندر اعظم بھی جنگیں ہارا ہوا ہے جن کے بارے میں مرزا خود تسلیم کرتا ہے کہ زندگی میں کوئی جنگ بھی وہ ہارے نہیں ہیں کسی جنگ میں ان کو ہار نہیں ہوئی ان کا نام لے کر اس طرح کی بات کرنا کہ جی ہزاروں خالد بن ولید آجائیں تلواریں لے کر اور صرف ایک کلین شیو یہودی کلاشن کوف لے کر آجائے تو اس طرح کی بات کرنا کیا بے عدبی نہیں ہے ہاں مرزا جہلمی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں مرزا جہلمی ایک طرف کھڑے کر دیے جائیں ہر ایک کو کلاشن کوف نئی دے دیجئے اور ہر ایک کو پیمپر بھی لگا دیے جائے ایک طرف عام مجاہد آجائے اور اس کے پاس پرانی کلاشن کوف ہو تو ہزاروں مرزا جہلمیوں میں سے ہر ایک کا پیمپر لیک نہ ہو جائے تو پھر کہنا اس کا بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کیونکہ مرزا جہلمی کو اسلحہ چلانا آتا ہی نہیں میں اور آپ سارے معذور ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ ٹریننگ ہے نہ آسل ہے تو حال تو مرزا کا اپنا یہ تھا لیکن مرزا نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بالخصوص سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اسلام کے عظیم جرنیل کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس طرح کی گھٹیا بات کر دی ناظرین آپ خود فیصلہ کریں کیا اس طرح کی بات بے عدوی نہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہو اس کو توڑنے کے لئے دنیا کے سارے یہودی جمع ہو جائیں مرزے کے سارے محبوب جمع ہو جائیں پوری دنیا کی کفریہ طاقت جمع ہو جائیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اس تلوار کو نہیں توڑ سکتے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا یہ تو ہے ہماری سوچ باقی مرزا جانے اور اس کی سوچ جانے